بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو ایمی شوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے سائفر مقدمے میں جو زمانت کی درخواست ہے وہ دائر کی ہے اس پر بقیدہ بینچ بن گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے جناہ ہاؤس حملہ کیس میں جو چلان ہے اس میں اترازات لگا کے اس چلان کو واپس کر دیا ہے سپیشل پروسیکیوٹر فراد علی شاہ نے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پیٹولیم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف عدالت میں جو دائر درخواست ہوئی ہے اس کی یہ بیسیکلی چونکہ پیٹولیم کی جو قیمتیں ہیں وہ ہمارے ہاں ایک تماشا بن چکا ہے آئے روز قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور اب تو سیدھا چھبیس روپے پہلے ایک دو روپے جمہوری حکومتوں میں پیٹول جب اس کی قیمت بڑھائی جاتی تھی تو توفان کھڑا ہو جاتا تھا لیکن اب ایسی چپ کروا دی گئی ہے میڈیا کے مو اشتہاروں سے بھر دیئے گئے ہیں اور خوف اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ اب کوئی بات بھی کرتا دکھائی نہیں دیتا لیکن لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ یہ پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیگ کا دیا گیا توفہ ہے قوم کو اور جس کی وجہ سے یہ نگران حکومت یہ سارا کچھ کہہ رہی ہے لاہور ایک کورڈ میں پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالی اضافے کے اخلاف درخواست دائر کی گئی ہے جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے سربراہ عزر صدی کی جانب سے لاہور ایک کورڈ میں درخواست دائر کی گئی جس میں وفا کی حکومت وفا کی وزارت پیٹولیم اور اگرہ اگرہ کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹولیم کی قیمتیں کم جبکہ پاکستان میں مسلسل بڑھ رہی ہیں پاکستان میں پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تیون کا کوئی نظام نہیں ہے درخواست گزارنے کہا کہ قیمتوں میں حالی اضافہ سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور پیٹول بنیادی ضرورت ہے جسے مہنگائی کی صورت عوام سے دور نہیں رکھا جا سکتا آج جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے اور ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو بیس سے تئیس ستمبر وہ پی اجام ہٹال کریں گے صرف جو نگران حکومتوں کی جانب سے پیٹول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس بابت انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پی اجام ہٹال کرنے جا رہے ہیں عزر صدیق نے صدا کی کہ پیٹولیم مصنوعات مہنگا کرنا بنیادی حقوق سلب کرنے مترادف اور آئین کے اخلا ورزی ہے لہٰذا پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالی اضافہ کلا دم قرار دیا جائے نگران حکومت نے پیٹول پر فی لیٹر چھبیس روپے دو پیسے جبکہ ڈیزل پر سترہ روپے چوتیس پیسے یکمشت بڑھا دی ہے قیمتوں نے لوگوں کے چودہ طبق روشن کر دیا ہے اور اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور اتنا بڑا جو ایک دم اتنا بڑا اضافہ ہے اس نے ہمارے شہری ہیں پاکستانی قوم ہے اس کو انتہائی مایوسی کے علم میں دھکیل دیا ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو اٹھاون کارکنان جو جناہو سملا کیس اور جلاو گراو کیسز میں جن کے جو مختلف دفعات ایڈ کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا ان کو آج عدالتوں میں پیش کیا گیا اور عدالتوں نے اس میں جو جسمانی مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد کرتے ہوئے آج تمام ملزمان ایک سو اٹھاون کارکنان نے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو چودہ روزہ ریمانڈ پر جوڈیشہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا چونکہ اس وجہ سے ان کی درخواست زمانت سے رکھی ہوئی تھی لاہور کی انسیدادہ درشتگردی عدالت کی جج عبر گل خان نے سمات کی ملزمان کو سات روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا گیا تفتیشی افسر نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعدادہ کی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے موبائل فون کی سی ڈی آر ریکارڈ حصول کرنا ہے جس پر عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کے استعدادہ مسترد کر دی اور ریمارکت دی ہے کہ ملزمان کے فون کا ریکارڈ بغیر جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے سی ڈی آر لینے کے لئے کون سا ملزمان ہے آپ کے ساتھ جانا ہے اور نئی دفعات شامل ہونے پر یہ منظور ہوا تھا اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان ہیں ان کا جو مقدمہ ہے وہ انیس ستمبر کے لئے ہے یہ بغاوت جنگ چھیڑنے اور عوام کو فسادات پر اکسانے اور سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں اور تھیانوے بٹا تیس یہ مقدمہ نمبر ہے تھانا سرور روڈ ہے جس میں یہ کور کمانڈر ہاؤس امولا کیس میں یہ ساری کاروائی کی گئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے خلاف یہ مقدمات بنائے گئے تھے اب اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جونکہ ساڑھے چار ماہ سے زائد ہو چکا ہے اور ابھی تک چلان جمع نہیں ہوا چلان جمع ہوگا تو ٹرائل ہوگا اور جس کے خلاف جو بے گناہ ہوں گے وہ بری ہو جائیں گے جو گنہگار ہوں گے ان کو سزا ہو جائے گی تو وہ جو بغیر ٹرائل کے جیلوں میں پانچ ماہ گزار کے بیٹھے ہیں تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ چلان جمع کروائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو پروسیکیوشن نے جناہ اسملا کیس کا چلان عدالت میں جمع کروایا پولیس نے ہمیشہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پولیس ڈیریکٹ عدالت میں چلان جمع نہیں کروا سکتی وہ بزریہ پروسیکیوٹر جمع کرواتی ہے سرکاری وکیل کے اب یہاں پہ سپیشل پروسیکیوٹر فرہاد علی شاہ تائینات کیے گئے ہیں نگران پجاب حکومت کی جانب سے کہ وہ ان سارے کیسز کو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس جو کور کمانڈر ہاؤس ہملا کیس اور باقی جو جلو گھراؤ کی کیسز تھے اس میں چلان جمع کروایا گیا پروسیکیوشن نے جناہ ہاؤس ہملا کیس کا چلان اعتراضات لگا کے واپس کر دیا ہے اور پروسیکیوشن نے تفتیشی افسر کو عوام ناز کو بغاوت پر اکسانے کے متعلق تمام ویڈیوز کو چلان کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ بغاوت کا الزام اور دفعات شامل کرنے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں اب بغاوت کی ایک سو چوبی سے خود لاہور آئی کورٹ ختم کر چکی ہے اور ایک مقدمہ لاہور آئی کورٹ میں دیر کیا گیا تھا کہ جو عمل درامت ہے ایک سو چوبی سے سیڈیشن کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس پر عمل درامت کی درخواست اس پر بھی لاہور آئی کورٹ کے جسٹ شاید کریم صاحب نے جواب طلب کیا ہوا ہے لیکن جو سپیشل پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے اس وجہ سے اتراز لگا کے واپس کر دیا کہ اس میں ایک تو بغاوت کو شامل کریں اور بغاوت سے متعلق جو ویڈیوز ہیں اس کو بھی چلان کا حصہ بنایا جائے عدالت نے تفتیشی افسران کو چلان اتراز دور کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے سپیشل پروسیکیوٹر فراد علی شاہ نے چلان تین روز تک اتراز دور کر کے پیش کرنے کی یقین دھانی کروا دی جناح اسمبلہ کیس میں سینیٹر اجاز شہدری عمر سرفراز شیمہ اساد عمر شاہ محمد قریشی عمران خان اور دیگر شامل ہیں اور چلان عدالت میں پیش ہونے کے بعد مقدمے کا ٹرائل شروع ہوگا اور چونکہ اب چلان جمع ہو گیا ہے تو عمران خان سے مزید کوئی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے اسی وجہ سے ہمیشہ زمانت تب نہیں دی جاتی جب تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے جب تفتیش ہو گئی ہو تو پھر ہمارے جو عدالتیں یا تو ہمارا نظام ہے وہ ریلیف دے دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان ان سات مقدمات میں زمانت دائر کر چکے ہیں اور لاہور آئی کورٹ میں ایک دفعہ سمات ہوئی ہے اس وقت علی انیلم صاحبہ تھی اس بینچ کی سربرا چھوٹیاں تھی تو علی انیلم صاحبہ کے پاس تھا سلمان صفدر صاحب پیش نہ ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو لمبی تاریخ دے دی اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس سے متعلق ایک فیصلہ بھی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے بکلا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو نو مقدمات میں بری زمانت خارج ہونے کے فیصلوں کو چیلنج کیا گیا تھا پہلے وہ ڈیسائیڈ کروا لیں اور پھر ہم لاہور ہائی کورٹ آئیں اس میں اب بہتری یہ آئی ہے کہ آمیر فاروق صاحب کے ساتھ جو بینچ بنا ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب ہیں ابھی جو روستر جاری کیا گیا ہے پہلے تارک جھنگیری صاحب تھے تارک محمود جھنگیری صاحب ابھی اب یہ نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کے لیے سپیشل بینچ بنایا جائے اور اس میں جو آمیر فاروق صاحب کے ساتھ تارک جھنگیری صاحب کو ہی بٹھایا جائے لیکن اب تک جو سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں درخواستیں ہیں ان پر اور عمران خان کی درخواستوں پر بینچ جمعرات کو سمات کرے گا جو آنے والی جمعرات ہے اور امید یہی ہے کہ بابر ستار صاحب اس بینچ کا حصہ ہوں گے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے اپنی جو سائفر مقدمے میں زمانت خارج ہوئی تھی اس کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں دو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں ایک تو سائفر مقدمہ میں کوئیشمنٹ کی پیٹیشن فائل کی گئی ہے جو ایف ای آر کو خارج کرنے کی ایک تو وہ درخواست ہے جس کے اوپر انیس ستمبر کے لئے نوٹس جاری کیا ہے ایک ہے سائفر مقدمے میں زمانت کی درخواست اور اب زمانت کی درخواست جو دائر کی گئی ہے وہ عمران خان نے عدالت سے زمانت پر رہا کرنے کی استعداہ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ زمانت پر رہا کیا جائے انہوں نے درخواست میں کہا کہ استغاثہ نے بدنیتی پر مبنی مقدمہ درش کیا اور مجھے بدنیتی سے اس من گھڑت مقدمے میں نامزد کیا چودہ ستمبر کو افیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے بے ذابط کیوں اور استغاثہ کے متدد تضادات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے درخواست زمانت مسترد کی اسلام بدہائی کورڈ نے ان کی درخواست کو سماعت کے لئے مقرر کیا ہے پاکستان دہریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی بارہا ادم اعتماد اور بارہا گزارشات درخواستیں سپریم کورڈ درخواست دیر کی ہے سپریم جیوریشل کانسل میں درخواست دیر کی ہے اس عدالت میں درخواستیں دیر کی ہیں کہ عمر فاروق صاحب میرا کیس نہ سنیں اور انہوں نے بقاعدہ طور پر جیل سے بھی پیغام بھیجا پہلے بھی وہ درخواست کر چکے ہیں لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی عمر فاروق صاحب پھر کیس ان کے پاس لگ گیا میں اس وجہ سے بڑے عدب کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے کہ ہمارے وہ لوگ جو عمرتہ بندیال پر ہم خیال بینچ کا یا ہم خیال ججز کا الزام لگایا کرتے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے یہ مثال دیکھی کہ کسی جج کے خلاف جو پی ڈی ایم کے خلاف کیسز تھے اور وہ جو بینچ ہوتے تھے وہ سیاسی کیسز تھے وہ مفاد عامہ کے کیسز تھے اس میں اگر حکومت کی جانب سے حکومت پہلی بات تو یہ ترتیبی تھی تو وہ حکومت کا جو کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا تھا وہ شہباز شریف کا کوئی ذاتی کیس نہیں ہوتا تھا وہ بلاول زرداری کا ذاتی کیس نہیں ہوتا تھا وہ مفاد عامہ کے کیسز ہوتے تھے اور وہ عوام اناس سے جڑے ہوتے تھے ان کیسز میں بینچوں میں اتراز نہیں بنتا تھا یا عدالتیں اتراز کو نہیں مانتی تھی اب یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں ذاتی کیسز ہیں عمران خان کے خلاف ٹرائل ہیں عمران خان کے خلاف فوجداری کیسز ہیں فوجداری کیسز اور فوجداری ٹرائل میں آپ کو فیر ٹرائل کا حق ملنا یہ آپ کا بنیادی حق ہے آرٹیکل ٹین اے وہ فیر ٹرائل کی بات کرتا ہے کہ ہر شخص کو ہر پاکستانی شہری کو فیر ٹرائل دیا جائے گا اب وہ فیر ٹرائل عمران خان کو نہیں دیا جا رہا فیر ٹرائل سے تو یہ مراد ہوتا ہے کہ جب انہوں نے جج دلاور پر اتراز کیا وہ درخواست آج تک پینڈنگ پڑی ہے وہ اس پہ کچھ نہ ہوا اور جج جو ابو لسنات ذلکرنین جنہوں نے عمران خان کو طلب کیے بغیر ان کی موجودگی کے بغیر جوڈیشہ ریمانٹ دیا اس جج کو آج تک نہیں ہٹایا گیا عامر فاروق صاحب کے خلاف اب عامر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں خارج کر دیں تو پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں جب وہ ڈیلے میں رکھ لیتے ہیں تو نہ سپریم کورٹ جانے والے ہوتے ہیں اور اسی ڈیلے کی وجہ سے تو ہمائیوں دلاور کو پورا موقع دیا گیا اور انہوں نے فیصلہ سنایا اگر سٹے دے دیتے نہ دیتے خارج کر دیتے سپریم کورٹ سے سٹے ہو جانا تھا لیکن وہ سٹے بھی نہیں دیتے تھے اور تاریخ پر تاریخ کرتے تھے اب جو عمران خان کی درخواست ہے وہ دوبارہ عامر فاروق صاحب کے پاس مقرر ہو گئی ہے سماعت کے لیے اور عامر فاروق صاحب اس کے اوپر سماعت کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے اس کو بہتر انداز میں اگر چلانا تھا تو جو بھی درخواست گزار کی استعداہ ہوتی ہے اس کو سنا جانا چاہیے تو ابو الحسنان ظلکرنین نے ترہیری فیصلے میں کہا تھا کہ ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ٹاپ سیکرٹ کیس ہے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ناقابل تردید شوایط کیس سے تعلق ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں ملزمان افیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن پانچ اور نو اور ناقابل زمانہ دفعات کے بظاہر جرم کے مرتقب ٹھہرے ہیں جس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ جج نے یہ لکھ کر اپنے آپ کو ٹرائل سننے سے ناہل قرار دے دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے معاملات پر کیا ہوتا ہے وہ جو درخواستیں محفوظ کی تھی اتنی فیصلے محفوظ کیے تھے وہ آج تک آمر فاروق صاحب نے نہیں سنا ہے وہ تین درخواستوں پر فیصلے تھے اٹک جیل سے اٹیالا جیل منتقلی ٹرائل کا اٹک جیل اور جج کی جو تھی اپنا اہلیت وہ آج تک نہیں ڈیسائیڈ کیا یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اللہ پاک پاکستان کا حمد ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان